بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں اور یہ ٹائم ہمارا شروع ہو گیا ہے کاشا نعبہ صیرت میں آکے ہم بیٹھ جاتے ہیں اس کے یوٹیوب چینل پر اور کتابیں کھول دیتے ہیں مطلب میرے ہاتھ میں کتابیں اور آپ کے ہاتھ میں یہ بٹن ہے جو سویچ ہے وہ آپ آن کیجئے اور آئیے ہم سب مل کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کونسی کتاب طبیل صادق علیہ السلام اور اس کا یہ ہم اب ماشاءاللہ سے پارٹ ٹمبر ٹوئنٹی آج مل کر پڑھیں گے ریکارڈ کریں گے اور ہم اس میں جان رہے ہیں آج جو ہم جاننے جا رہے ہیں اس میں بہت ساری ہیڈنگز ہیں تو سب سے پہلے جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ ہے پیش ٹو ففٹی سکس پر آنکھ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں کیا معلومات حاصل ہوتی ہیں لکھا ہے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مفضل اب ذرا دیکھو اب ذرا غور کرو غور فکر کرو ان حواس پر جو خدا بند عالم نے انسان کو عطا کیے اور اسے اپنی تمام مخلوق میں فضیلت عطا کی ذرا دیکھو تو صحیح خدا بند عالم نے آنکھوں کو سر پر کس طرح قرار دیا جیسے کوئی چراغ مینارے پر ہوتا ہے تاکہ اشیاء کی اطلاع ممکن سے اطلاع ممکن ہو سکے اور انہیں نیچلے آزا مثلا ہاتھ پاؤں وغیرہ میں نہ رکھا کہ معارضے آفات قرار نہ پائیں جب ہاتھ پاؤں کام میں مشغول ہوں تو یہ ہر قسم کی ضرر اور خطرے سے محفوظ ہوں اور نہ ہی آنکھوں کو درمیانی آزا جیسے شکم یا کمر پر قرار دیا کہ یہاں آنکھ کے لیے گردش کرنا دشوار ہو جاتا اب اگلی ہیڈنگ ہے حواس خمسہ کے راز لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اے مفضل کیوں سر سے بہتر کوئی دوسرا عضو نہیں لہٰذا خداوند عالم نے اسے حواس کا مرکز بنایا اور وہ ان حواس پر سومہ سواد واؤ میم این ہے اور اس کے بریکٹ میں لکھا ہے گھر سومہ کی گھر کی مانند ہے خداوند عالم نے انسان کے لیے پانچ مختلف حواس کو بنایا تاکہ وہ تاکہ پانچ وہ مختلف چیزوں کا ادراک کر سکے آنکھیں دیکھنے کے لیے بنائی بنائی گئی تاکہ رنگوں کو درک کر سکے اس لیے کہ اگر رنگ ہوتے لیکن انہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں نہ ہوتی تو رنگوں کا ہونا بے فائدہ ہوتا کان آواز سننے کے لیے بنائے گئے اگر آواز ہوتی مگر انہیں دیکھ سننے کے لیے کان نہ ہوتے تو آواز کا ہونا بے جا ہو جاتا اسی طرح تمام حواس اور اس کے برعکس اگر دیکھنے کے لیے آنکھیں ہو تو آنکھیں تو ہوتی لیکن رنگ نہ ہوتے تو ایسی صورت میں آنکھوں کا ہونا کوئی اہمیت نہ رکھتا اسی طرح اگر کان ہوتے لیکن آواز نہ ہوتی تو کانوں کا ہونا بے محل ہو جاتا ذرا دیکھو تو صحیح کس طرح سے بعض چیزیں بعض دوسری چیزوں کو درک کرتی ہیں اور ہر قوت حسق کے لیے ایک محسوس مختص ہے اور وہ فقط اسے درک کر کے کہ وہ فقط اسے درک کرے اب اگلی ہیڈنگ ہے کان آنکھ اور روشنی اور ہوا کا کردار آئیے پڑھتے ہیں لکھا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مفضل ان محسوسات کے لیے دو چیزیں اور بھی ہیں جو قوت حس اور محسوس کے درمیان رابطہ ہیں ہم آگئے ہیں پیش ٹو ففٹی سیون پہ رابطہ ہیں کہ اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں تو قوت حس ہرگز محسوس کو درک نہیں کر سکتی اور وہ دو چیزیں روشنی اور ہوا ہے اس لیے کہ اگر روشنی رنگ کو آشکار نہ کرے تو آنکھ انہیں ہرگز درک نہیں کر سکتی اسی طرح ہوا اگر آواز کو کان تک نہ پہنچاتی تو کان کبھی آواز کو نہیں سن سکتے تھے کیا اب بھی صاحبانے فکر کے لیے قوت حس محسوس اور ان کے روابط کے بارے میں کوئی بات پوشیدہ رہ جاتی ہے کہ جن کے بغیر ادراک ممکن نہیں ہوتا اور یہ کہ وہ کس طرح باز باز کو درک کرتے ہیں اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو خداوند لطیف و خبیر کے قصیدہ بحرادے اور اس کی اندازہ گیری کے بغیر ممکن نہیں ہیں اگلی ہیڈنگ ہے باز افراد کے آنکھ کان اور اقل نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مفضل اس شخص کے بارے میں غور و فکر کرو کہ جو اپنی آنکھ کا موتاج ہے کہ ان کے اس کے کاموں میں کسی قدر خلل ایجاد ہوتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں کی جگہ اور اپنے آگے کی اشیاء کو نہیں دیکھ سکتا نہ وہ رنگوں کے درمیان فرق کر سکتا ہے اور نہ اچھے برے کی پہچان کر سکتا ہے نہ ہی وہ اس گڑھے کو دیکھ پاتا ہے کہ جس میں غفلت سے گر جانے جاتا ہے اور نہ اس دشمن کو بیکھ سکتا ہے کہ جو اس پر تلوار کھینچے ہوئے ہیں اور وہ فت و کتابت لکری کا کام سونے وغیرہ کا کام اور اس قزم کے دوسرے کام سے بھی موتاج ہے اگر ایسا شخص اگر چست نہ ہو تو اپنی جگہ پر پڑے ہوئے پتھر کی مانند ہے اسی طرح وہ شخص جو بہرا ہو تو اس کے کاموں میں بھی بہت زیادہ خلل اجاد ہو جاتا ہے ایسا شخص گفتگو کی لذت سے محروم رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ مجال اس میں جانے سے اجتناب کرتا ہے اس لیے کہ ان میں شرکت اس کے لیے رنجش کا باعث بنتی ہے کیونکہ وہ کسی بھی بات کو نہیں سن سکتا اس طرح کہ جیسے وہ موجود ہی نہیں جبکہ باوجود اس کے کہ وہ موجود ہے یا پھر ایسے کہ جیسے وہ مردہ ہے جبکہ وہ زندہ ہے آگے لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنی اقل کھو بیٹھے تو وہ چوپاؤں کی مثل ہے یا ان سے بھی بتر اس لیے کہ جو چوپائے اشیاء کی تشخیص کرتے ہیں جبکہ وہ بلکل نہیں کر پاتا پیس ٹو پوٹی ایٹ ہیڈنگ ہے باز انسانوں کے باز آزا نہ ہونے کی وجہ آئیے اس کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مفضل کیا تم نہیں دیکھ سکتے کہ جو آزا ہو جوارے انسان کے لیے بنائے گئے ہیں ان میں اس کے لیے کس طرح بھلائی ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہوتا تو انسان کے لیے کتنی زیادہ پریشانی ہوتی لہٰذا اسے کامل پیدا کیا گیا اور اس کی پیدائش میں کسی بھی قسم کی کمی و ذاتی نہیں ہے ایسا ہوتا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی خلقت میں علم و حکمت اور قدرت سے کام لیا گیا ہے پھر لکھا ہے مفضل کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے میرے مولا پھر کیوں بہت سے لوگ پاز آزا ہو جوارے کے محتاج ہیں اور انہیں مختلف قسم کی تکالیف اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اے مفضل جو شخص اس قسم کی حالت سے دوچار ہے یہ حالت خود اس کے لیے ہے یہ حالت خود اس کے لیے اور اس کے علاوہ دوسروں کے لیے اس طرح نصیحت ہے جس طرح کوئی بادشاہ کسی کو اس کے غیر معدب ہونے پر سزا دے تاکہ وہ سزا خود اس کے اور دوسروں کے لیے عبرت ہو ایسی صورت میں کوئی بادشاہ کو برا نہیں کہتا بلکہ اسے اس کام کے سلسلے میں دادو تحسین سے نوازتے ہیں اور اس کے اس کام کو صحیح قرار دیتے ہیں خداوند عالم اس گروہ کو جو ان مسئیبتوں میں گرفتار ہو اور ان مسئیبتوں پر صبر کرے اور خدا کی اطاعت کرتا رہے تو اس قدر ثواب عطا کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ گروہ دنیا کی تمام مسئیبتوں کو آفتوں اور آفتوں کو حقیر سمجھے گا کہ اگر اسے اس بات کا اختیار دے دیا جائے کہ اسے دوبارہ دنیا میں واپس پلٹایا جائے کہ یہ صحیح و سالم حالت کو قبول کرے یا اپنی سابقہ حالت کو تو وہ یقیناً اپنی سابقہ حالت کو قبول کرے گا تاکہ اس کے عجر و ثواب میں مزید اضافہ ہو اگلی ہیڈنگ ہے تاک وجفت آزہ کی بناوٹ پر غور و فکر لکھا ہے سران آزہ سر غلطی ہو گئی مجھ سے پڑھنے میں سر ان آزہ میں سے ہے کہ جنہیں تاک پیدا کیا گیا کہ اگر ایک سے زیادہ پیدا کیا جاتا تو وہ اس میں انسان کے لیے کسی بھی صورت بھلائی نہیں تھی اس لیے کہ اگر انسان کے لیے ایک اور سر کا اضافہ کر دیا جائے تو اس کے لیے یہ سنگینی بے فائدہ ہوگی کیونکہ حواز کو جمع ہونے کے لیے جس مکان کی ضرورت تھی وہ ایک سر میں موجود ہے اس کے علاوہ اگر انسان دوسرا اگر انسان دو سر رکھتا تو وہ دو حصوں میں تقسیم ہو کر رہ جاتا کہ اگر ایک سے کلام کرتا تو دوسرا یقینا خاموش رہتا اور اگر دونوں سے ایک ہی کلام کرتا تو دوسرا زائد اور بے فائدہ ہوتا اور اگر ہر ایک سے جدہ جدہ کلام کرتا تو ایسی صورت میں سننے والے کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کس کے کلام کی طرف توجہ دے خلاصہ یہ کہ دوسرے کے دو سر ہونے کی صورت میں انسان کے لیے مختلف قسم کے شبہات پیش آتے اگلی ہیڈنگ ہے آئیے جانتے ہیں ہاتھ ہاتھ کے بارے میں کہ ان آزامے سے ہے ہاتھ ان آزامے سے ہے کہ جنہیں جفت پیدا کیا گیا اگر ایک ہاتھ ہوتا تو یہ انسان کے لیے کسی بھی صورت میں بہتر نہ ہوتا جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ انسان کے لیے فقط ایک ہاتھ کا ہونا اس کے کاموں میں کسی طرح خلل کا باعث بنتا ہے یہ تم نے نہیں دیکھا کہ اگر بڑھائی مستری یا مزدور کا ایک ہاتھ شل ہو جائے تو وہ اپنے کام کو جاری نہیں رکھ سکتے اور اگر وہ اپنے آپ کو زہمت و مشقت میں ڈالک کر اپنے کام کو جاری رکھیں تو پھر بھی وہ اپنے کام میں اس حد تک استحقام پیدا نہیں کر پاتے جیسا کہ دونوں ہاتھوں کی موجودی میں تھا اگلی لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے مفضل آواز کلام اور اس کی بنابت پر غور کرو یہ ہنجرا جو بانسری کی مانند ہے اس کی وسیلے سے آواز مو سے باہر آتی ہے اور زبان ہوتوں اور داتوں کی مدد سے حروف و کلام کی صورت اختیار کرتی ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جس شخص کے دانت نہ ہو وہ سین کو ادا نہیں کر سکتا اور اگر کسی کے ہونٹ نہ کر جائیں تو وہ فا کا تلفز نہیں کر پاتا اور اگر کسی کی زبان میں سنگینی ہو تو وہ راہ کو خوب ادا کرتا ہے اچھا اس کے بعد لکھا ہے اے مفضل یہ پورا نظام بانسری سے شباہت رکھتا ہے کہ ہنجرا بانسری کی نلی فیپڑے مثل زخ یعنی کہ چمڑے کا تھیلہ اور مش وغیرہ فیپڑے مثل زخ کے ہیں اور اس کے بریکٹ میں یہ تھا کہ چمڑے کا تھیلہ کے ہیں جو ہوا کو خنجرا خنجرا تک پہنچانے کا عمل انجام دیتے ہیں اور وہ ازلا جو فیپڑوں کو ہوا پیدا کرنے پر مجبور کرتے ہیں وہ ان انگلیوں کے مانند ہیں کہ جو بانسری کے سراخوں پر رکھی ہوتی ہے کوئی ہے تاکہ ہوا بانسری میں جاری رہے اور ہونٹ بھی دانت اسی طرح حروف بنانے کے عمل کو انجام دیتے ہیں جس طرح سے بانسری کے اوپر رکھی ہوئی انگلیوں کو حرکت دینے سے قصد اور ارادہ کے مطابق آواز کلام میں تبدیل ہو جاتی ہے یہ جو میں نے صداع مخرج کو بانسری سے شباہت دی ہے یہ محض اس کی تعریف بیان کرنے کے لیے ہے ورنہ یہ بانسری ہے کہ جو صداع مخرج سے شباہت رکھتی ہے یہ آزا کی جن کا ذکر کیا گیا ہے کلام کی تخلیق کے علاوہ دوسرے کام بھی انجام دیتے ہیں جیسے ہنجرہ اس کے وسیلے سے صاف ہوا پیپڑوں تک پہنچتی ہے اور عمل تنفس کے ذریعے جگر کو مسلسل راحت و نشات حاصل ہوتا ہے کہ اگر ذرا سا بھی سانس گھٹ جائے تو انسان کی ہلاکت یقینی ہے اگلی ہڈنگ یہ زبان اس کے بارے میں لکھا ہے جس کے ذریعے مختلف ذائقوں کو پہ چکھا جاتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کو تل خوشیری کھٹے اور پھیکے ہونے کے لحاظ سے پہچانا جاتا ہے اس کے علاوہ زبان لقمہ اور پانی کے نگلنے میں مدد بھی دیتی ہے اگلی ہڈنگ یہ دانت لکھا یہ غزہ کو چباتے ہیں تاکہ وہ نرم ہو جائے اور اس کا نگلنا آسان ہو اس کے علاوہ دانت ہونٹوں کے لئے تکیہ گاہ ہیں جو ہونٹوں کو لٹکنے اور حالتیں اس طرح آپ سے محفوظ رکھتے ہیں ان لوگوں سے عبرت حاصل کرو جن کے دانت گر جاتے ہیں اور ہونٹ لٹک جاتے ہیں اگلی ہڈنگ یہ ہونٹ لکھا ہے جن کی مدد سے پانی کو موں میں لیا جاتا ہے تاکہ اندازہ اندازے کے مطابق پانی گلے تک پہنچے اور گھٹلی کی صورت میں نیچے اترنے کی وجہ سے انسان کے لئے درد کا باعث نہ بنے پھر لکھا ہے کہ اس کے علاوہ موں پر دو ہونٹ مثلے بند دروازے کے ہیں کہ انسان جب چاہتا ہے کھول لیتا ہے اور جب چاہتا ہے انہیں بند کر لیتا ہے ان تمام باتوں سے یہ چیز روشن ہو جاتی ہے کہ ہر چند کاموں کے لئے ہیں استعمال ہوتا ہے جس طرح سے کلہاری ان آلات میں سے ہے کہ جو بڑھائی کے کام بھی کے بھی کام آتی ہے اور کھدائی کرنے والے کے بھی اور اس کے علاوہ وہ بھی بہت سے کاموں میں استعمال ہوتی ہیں ہم آگے ہیں اگلی ہیڈنگ ہے دماغ اور کھوپری حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اے مفضل اگر دماغ کو تمہارے سامنے کھولا جائے تو تم مشاہدہ کرو گے کہ وہ کئی تہبتیں پردوں میں لپٹا ہوا ہے تاکہ یہ پردے دماغ کو انافات اور صدمات سے محفوظ رکھیں کہ جو اس میں خلل کا باعث بنتے ہیں اور کھوپری دماغ پر کھول کی مانند ہے تاکہ اگر سر پر کوئی ضرب یا تکلیف پہنچے تو وہ دماغ تک رسائی نہ کر سکے اور پھر خدا نے کھوپری کو بالوں کے لباس سے آراستہ کیا تاکہ وہ اسے سردی اور گرمی کے اثارات سے محفوظ رکھیں وہ کون ہے کہ جس نے دماغ کو اس قسم کے حسار میں رکھا سوائے اس کے اور کوئی نہیں کہ جس نے اس کو پیدا کیا اور اسے ممبع احساسات اور لائق حفاظت قرار دیا اس لیے کہ اس کا مرتبہ دوسرے آزا کے نسبت بلند ہے اگلی ہیڈنگ ہے آنکھوں پر غلاف چشم کا خوبصورت پردہ لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اے مفضل غور کرو کہ کس طرح سے پپورٹوں کو آنکھوں پر پردے کی مانن قرار دیا اور یہ کہ کس طرح سے آنکھوں کو گہرائی میں رکھا اور خوبصورت پلکوں کا اس پر سایہ کیا اس کے بعد بریکٹ میں لکھا ہے کہ وہ کون ہیں اگلی ہیڈنگ ہے دل کا محافظ سینہ لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مفضل وہ کون ہے جس کے دل کو قفصہ سینے میں محفوظ کیا قفصہ قافے سینے لکھا ہے سینے میں محفوظ کیا اور پھر اسے لباس موقم یعنی پردہ دل سے آراستہ کیا اور مضبوط ہڈیوں گوشت اور آساب کے ذریعے سے اس کی حفاظت کی تاکہ کوئی ضرر اس تک نہ پہنچ پائے اگلی ہیڈنگ ہے حلقوم یعنی اب بریکٹ میں لکھا ہے گلوے انسان میں دو راستے لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مفضل وہ کون ہے جس نے گلوے انسان جس نے گلوے انسان میں دو راستے بنائے ایک راستہ وہ جس سے آواز باہر آتی ہے کہ جسے حلقوم کہتے ہیں جو پھرپڑوں سے ملا ہوا ہے اور دوسرا راستہ غزہ کے جاری ہونے کے لیے ہے یہ ایک گول نلی ہے جو میدے سے ملی ہوئی ہے یہی نلی غزہ کو میدے تک پہنچاتی ہے پھر اس نے حلقوم کو طبقوں کی صورت میں ترتیب دیا تاکہ غزہ پیپڑوں تک نہ پہنچے کہ اگر غزہ انسان کے پیپڑوں تک پہنچ جائے تو انسان ہلاک ہو جائے پیج ٹو سکسٹی ٹو پر ہم آگئے ہیں اگلی ہیڈنگ ہے پیپڑے اور مجری غائز بول غائز و بول مجری یا مجری غائز و بول اچھا لکھا ہے وہ کون ہے جس نے پیپڑوں کو دل کیلئے نشاط دیراہت کا سبب قرار دیا جو ہمیشہ حرکت میں ہیں اور اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتے کہ حرارت دل میں جمع ہو کر انسان کو ہلاک کر دے وہ کون ہے جس نے مجری غائز و بول میں بند کر دیے تاکہ یہ بند انہیں ہر وقت کے جاری ہونے کے سے محفوظ رکھیں اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان کی زندگی آلودہ ہو کر رہ جاتی ہے اور اس قسم کے دوسرے اس قدر فائدے ہیں کہ جنہیں اگر کوئی شمار کرنے والا شمار کرنا چاہے تو وہ انہیں ہرگز شمار نہیں کر سکتا اور اے مفضل ان فائدوں میں سے بہت سے فائدے تو ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ اطلاع نہیں رکھتے اگلی ہیڈنگ ہے میدہ اور جگر لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اے مفضل وہ کون ہے جس نے میدے کو محکم آساب سے مجہزمیم جے حیزے کیا اور اسے سخت خضا کے حضم کرنے کے قابل بنایا وہ کون ہے جس نے جگر کی بناوٹ کو نازک اور باریک نالیوں سے انجام دی تاکہ صاف اور لطیف خضا کو ایک خاص انداز سے خون میں تبدیل کرے اور میدے سے زیادہ نازک اور لطیف کام انجام دے سوائے اس خدا بند مطال کے اور کوئی نہیں کہ جو قادر اور قوی ہے کیا تم اس بات کو کہہ سکتے ہو کہ محض تفاقات نے ان میں سے کسی ایک بھی کام کو انجام دیا ہے ہرگز نہیں بلکہ یہ تمام کام اس مدبر کی حکمت وہ تدبیر کے تحت ہیں جس نے اپنی تدبیر سے انہیں پیدا کیا اور کوئی بھی چیز اسے آجز نہیں کرتی وہ لطیف و آگاہ ہے اب ہم اگلے صفحے پر آگئے ہیں پیش ٹو سکس چی تری یہاں پہ لکھا ہے مغز خون ناخن اور کان امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مفضل ذرا غور کرو آخر کیوں خدا وندہ لم نے نازک مقص کو محکم و مضبوط ہڈیوں کے دربیان رکھا سوائے اس کے کہ وہ محکم ہڈیاں اسے محفوظ رکھیں آخر کیوں خون کو رگوں کے حسار میں قرار دیا جیسے کہ پانی برطن میں ہو کیا رگوں کے علاوہ کوئی اور چیز ہے کہ جو اسے جسم میں منتشر ہونے سے بچائے آخر کیوں ناخنوں کو سر انگشت پر جگہ عطا کی سر انگشت پر جگہ عطا کی سوائے اس کے کہ وہ انگلیوں کو محفوظ رکھیں اور انگلیوں کے کام کرنے میں ان کی مدد کریں آخر کیوں کان کا اندرونی حصہ پیچیدگی صورت اختیار کیے ہوئے ہیں سوائے اس کے کہ آواز اس کے ذریعے وارد ہو کر کان کے اندر ختم ہو جائے اور کان کے پردے کو کسی بھی قسم کے ضرر کا سامنا کرنا نہ پڑے کیونکہ اس پیچیدگی ہی کی وجہ سے ہوا کا زور ٹوٹ جاتا ہے اور کان کو کوئی انقصان نہیں پہنچتا اگلی ہیڈنگ ہے ران اور کولے آخر کس مقصد کے لیے ران اور کولوں کو گوشت کا لباس پہنایا سوائے اس کے کہ زمین پر بیٹھتے وقت انہیں تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے اور زمین کی سختی ان پر اثر انداز نہ ہو جیسا کہ اگر کوئی لاغر وہ کمزور آدمی زمین پر بیٹھتے وقت اپنے نیچے کوئی چیز نہ رکھے تو اسے درد محسوس ہوتا ہے نیکسٹ ہیڈنگ ہے نر اور مادہ وہ کون ہے جس نے انسان کو نر اور مادہ کی صورت میں پیدا کیا کیا اس کے علاوہ کوئی اور ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ نسل انسانی باقی رہے کون ہے جس نے انسان کو صاحب نسل قرار دیا ہے سوائے اس کے کہ جس نے اسے صاحب عارضو خلق کیا کون ہے جس نے اسے اپنی حاجت کو پورا کرنے والا بنایا کون ہے جس نے اسے حاجت بنایا سوائے اس کے کہ جس نے اس بات کی ذمہ داری اپنے سر لی کہ وہ اسے پورا کرے گا پیش ٹو سکسٹی فور کون ہے جس نے اسے کام کاج کے لیے آزا و جوارے عطا کیے کون ہے جس نے اسے کام کے لیے قدرت و طاقت عطا کی کون ہے جس نے درک و فہم کو فقط اس کے ساتھ مخصوص کیا کون ہے جس نے انسان پر شکر کو واجب قرار دیا کون ہے جس نے اسے فکر و اندیشہ گری سکھائی سوائے اس کے کہ جس نے اسے اس کی قوت عطا کی کون ہے جس نے انسان کو قدرت طاقت و طوانائی جیسی نعمت سے نوازا اور کون ہے جس نے انسانوں پر اپنی حجت تمام کی کہ جو ناچارگی اور بے کسی کے عالم میں کفایت عمر کرتا ہے کون ہے کہ جس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے ادا نہیں کیا جا سکتا اے مفضل ذرا غور کرو کہ کیا تم اس بیان چودہ نظام میں اتفاقات کا مشاہدہ کرتے ہو خداوند مطال بلند و برتر ہے ان تمام افکار سے جو کم ذہنیت کے لوگ ہیں اس کے بارے میں جو کم ذہنیت کے لوگ اس کے بارے میں رکھتے ہیں دل کا نظام اور پیپڑے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اے مفضل اب میں تمہارے لئے دل کی تعریف بیان کرتا ہوں جان لو کے دل میں ایک سراخ ہے جو سراخ کے سامنے ہے جو پیپڑوں میں مشاہدہ کیا جاتا ہے جس کے وسیلے سے دل کو ہوا اور سکون ملتا ہے اگر یہ سراخ ایک دوسرے سے دور یا جا بجا ہو جائیں اور دل تک ہوا نہ پہنچے تو انسان ہلاک ہو جائے گا کیا کسی صاحب عقل کے لئے یہ کہنا زیب دیتا ہے کہ یہ عمل محض اتفاق کا نتیجہ ہے اس کے باوجود کہ وہ ایسے شواہد کا مشاہدہ کرتا ہے جو اسے اس گفتار سے روکتے ہیں اب آئیے آگے چلتے ہیں لکھا ہے مقام مخرج امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہم پیش ٹو سکسٹی فائف پر ہیں نے فرمایا اے مفضل اب ذرا غور کرو کہ بڑی نعمتوں میں سے کھانے پینے اور فضلات کے بدن سے بہت آنے پارج ہونے پر مگر کیا مقام مخرج کی بناوٹ وساخت کے لئے اس سے بہتر کوئی طریقہ تھا کہ اسے پوشیدہ ترین اور مخفی جگہ پر قرار دیا جائے کہ جو نہ انسان کی پشت پر ہو اور نہ آگے لٹکی ہوئی ہو بلکہ اسے ایسی پوشیدہ مناسب جگہ قرار دیا ہے کہ جسے رانوں اور کلوں کا گوشت چھپائے ہوئے ہیں اور جب انسان خلا کی ضرورت محسوس کرتا ہے اور ایک خاص انداز میں بیٹھتا ہے تو اس کے جائے مخرج مہیا ہے جائے مخرج مہیا ہے اور ہمیشہ فضولات کا رخ نیچے کی طرف ہے کس قدر مبارک ہے وہ ذات جس کی نعمتیں مسلسل اور بے شمار ہیں آئیے آگے چلتے ہیں اگلی ہیڈنگ ہے دندان کی وضائیت وضائیت یعنی وضاقتہ پیش ٹو سکس ٹو سکس پر ہیں حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اے مفضل فکر کرو ان دانتوں پر کہ جو غزہ کو پیستے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں کہ جنہیں خدا بند مطال نے انسانوں کی سہولت کے لیے پیدا کیا ہے ان میں سے بعض تیز اور نوکیلے ہیں جو غزہ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور بعض پھیلے ہوئے ہیں کہ جو غزہ کو چبانے اور نرم بنانے کا کام انجام دیتے ہیں یہ صفت ان میں تاحد ضرورت موجود ہے اگلی ہیڈنگ ہے بال اور ناخون لکھا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مفضل بالوں اور ناخونوں کے حسن اقصانات پر ذرا غور تو کرو کہ یہ مسلسل بڑھتے ہیں اور انسان انہیں تراشنے پر مجبور ہوتا ہے لہٰذا انہیں بے حص قرار دیا گیا ہے تاکہ ان کے تراشنے سے انسان کو درد کا سامنا کرنا نہ پڑے سبحان اللہ اگر ان کے تراشنے سے انسان کا درد کا احساس کرتا انسان تو اس کی زندگی مشکلات سے دوچار ہو جاتی اگر درد کی وجہ سے انہیں نہ تراشنتا اور بڑھتا ہوا چھوڑ دیتا تو ایسی صورت میں یہ اس کے لیے باعث زہمت و مشقت بنتے یا پھر یہ کہ انسان درد کو برداشت کرے اب لکھا ہے کہ مفضل کا بیان ہے کہ میں نے ارس کیا کہ اے میرے آقا و مالا ان کی خلقت اس طرح کیوں نہیں ہوئی کہ یہ بڑے ہی نہ ہو اور انسان ان کے تراشنے پر مجبور نہ ہو تو امام نے فرمایا کہ اے مفضل خدا بند عالم کی اس عظیم نعمت پر شکر ادا کرو کہ جس کی حکمت اس کے بندے نہیں جانتے جان لو کہ بدن کے جراسیم وہ فضلات انہی کے ذریعے جسم سے خارج ہوتے ہیں لہذا انسان کو ہر ہفتے نورہ لگانے بال کٹوانے اور ناخون تراشنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ بال اور ناخون تیزی سے بڑھیں اور ان کے ذریعے انسان کے بدن سے جراسیم اور مختلف فضلات دور ہوں اگر انہیں تراشا نہ جائے تو ان کے بڑھنے کی ربطار بھی سست ہو جاتی ہے جس سے بدن میں جراسیم اور فضلات باقی رہ جاتے ہیں اور اگر انسان مریض ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے بھی فائدے نہیں دوبارہ پڑھتی ہوں اگر انہیں تراشا نہ جائے تو ان کے بڑھنے کی ربطار بھی اس پر جاتی ہے جس سے بدن میں جراسیم و فضلات باقی رہ جاتے ہیں اور انسان مریض ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے بھی فائدے ہیں پھر ہیڈنگ ہے بدن کے بعض مقامات پر بال نہ اگنے کے فوائد آئیے جانتے ہیں پیش ٹو سکسٹی سیون پر کہ بعض ان مقامات پر کہ جہاں بالوں کا اگنا خلل اور نقصان کا باعث بنتا ہے وہاں انہیں اگنے سے روکا گیا ہے اب ذرا دیکھو کہ اگر بال آنکھوں کے اندر اگتے تو کیا آنکھوں کو اندھا نہ کر دیتے اور اگر موہ میں اکتے تو کیا کھانے وغیرہ کے لیے ناگوار معلوم نہ ہوتے اور اگر ہتیلی پر اکتے تو کیا لمس کے لیے مانے نہ ہوتے غور کرو کہ کس طرح بال بعض مقامات پر نہیں اکتے اس لیے کہ اس میں انسان کی بھلائی ہے اور یہ عمر فقط انسانوں کے اندر ہی نہیں بلکہ چوپاؤں اور دردوں میں بھی پایا جاتا ہے جیسا کہ تم اس بات کا مشاہدہ کرتے ہو کہ ان کی تمام جلتوں بالوں سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے بہرحال آئیے آگے چلتے ہیں سامین لکھا ہے حاصل مطلب یہ ہے کہ ذرا غور کرو کہ کس طرح سے فائدہ اور نقصان کو مد نظر رکھا گیا ہے اور جن چیزوں میں انسان کے لیے فائدہ اور اس کی بھلائی ہے انہیں فراہم کیا گیا ہے اگلی ہیڈنگ ہے بغل اور زیرناف بال اگرنا لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اے مفضل وہ تمام کلمات و شبھات جو فرقہ معنویہ خلقت کے بارے میں رکھتا ہے کہ اس کائنات کے اندر قصد و ارادہ نام کی کوئی چیز نہیں مثلا وہ بغل اور زیرناف بال اگرنے کو بہود اور عباس تصور کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ وہ مقامات رتوبت کے جاری ہونے کے لیے ہیں لہٰذا ان مقامات پر بالوں کا اگنا بالکل اسی طرح ہے جس طرح نہر اور ندی وغیرہ کے کنارے گھاس وغیرہ اکتی ہے کیا تم نہیں جائے دیکھتے کہ یہ مقامات رتوبت کے جاری اور بہنے کے لیے دوسرے تمام مقامات سے زیادہ پوشیدہ اور پنہا ہیں اور پھر یہ کہ ان کے اگنے اور کٹوانے کے بعد انسان مرض وغیرہ کی تکلیف میں مبتلا ہونے سے بچ جاتا ہے اور انہی کے بدن سے صاف ہونے کی وجہ سے ہرس و کسافت کبیعی طور پر انسان سے دور ہو جاتی ہے اور ان سب کا دور ہونا انسان کو سرکشی تجاوز اور فراغت سے بچاتا ہے اور انسان خوش و خورم رہتا ہے پیش ٹو سکسٹیٹ پر ہم آگئے ہیں اگلی ہیڈنگ ہے آب و دہن اور اس کے فوائد امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اے مفضل آب و دہن اور اس کے فوائد پر غور کرو یہ ہمیشہ مو میں جاری ہے تاکہ گلے اور خنجرہ خینون جے رہے کو تر رکھے اگر یہ خوشک ہو جائے تو انسان ہلاک ہو جائے اس کے علاوہ کھانا بھی بہ آسانی نہیں کھا سکتا کیونکہ یہی رتوبت لقمہ کو حرکت دیتی ہے لہٰذا تم مشاہدہ کرو گے کہ یہ رتوبت مرکب غزہ ہے اور یہی رتوبت ہے جو نلی کی طرف جاری رہتی ہے جس میں انسان کی بھلائی ہے کیونکہ اگر یہ رتوبت خوشک ہو جائے تو انسان کی ہلاکت یقینی ہے پھر اگلی ہیڈنگ ہے انسان کا شکم لباس کے معنین کیوں نہیں ہے انسان کا شکم لباس کے معنین کیوں نہیں ہے یہ جانتے ہیں لکھا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مفضل بعض جاہل افراد جو اپنے آپ کو اہل کلام کہلواتے ہیں اور کچھ ضعیف فلسفی جو اپنی کم علمی اور اپنی کم دسترسی کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ شکم انسان لباس کی معنین ہونا چاہیے تھا کہ جسے جب بھی طبیعت چاہتا کھول کر معاینہ کرتا اور اپنے ہاتھ کو اندر ڈال کر جس طرح کا معالجہ ممکن ہوتا انجام دیتا تو کیا یہ اس سے اچھا نہ ہوتا کہ اسے ایک مستحقم بند کے ذریعے بند کیا ہوا ہے کہ وہ ہاتھ اور آنکھ کی دسترس سے بھی دور ہے کہ یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر کیا ہے مگر یہ کہ مختلف راہوں طریقوں اور تجربوں سے اس کا معاینہ کیا جائے کہ اس کے اندر پہشاب اور اس قسم کی دوسری بےہود افالتو چیزیں ہیں کہ جو انسان کی ہلاکت کا باعث ہیں سوال یا نشان بنا ہوا ہے اس کے بعد اگلا پیرگراف ہے کہ اگر یہ جاہل افراد جان لیں کہ وہی ہوتا ہے وہی ہوتا جو یہ کہتے ہیں تو اس کا پہلا نقصان یہ ہوتا کہ انسان سے موت وہ مرز کا ڈر ساکت ہو جاتا اس لیے کہ جب وہ اپنے آپ کو صحیح اس عالم دیکھتا تو اس عالم میں مغرور ہو جاتا اور یہ چیزیں اس کے تغیان اور تجاوز کا سبب بن جاتی ہیں اس کے علاوہ وہ رتوبت جو اس کے شکم میں ہے اس کے شکم سے چھلکتی اور یہ مسلسل اسے پلٹاتا اور اس کا لباس اور آلات زینت خراب ہو جاتے بلکہ یوں کہوں کہ کلی طور پر اس کی زندگی آلودہ ہو کر رہ جاتی اس کے علاوہ میدہ جگر اور دل اپنے عمل کو اس حرارت کی موجودگی میں انجام دیتے ہیں جو خدابند مطال نے شکم میں رکھی ہے اگر شکم انسان میں سراخ ہوتا کہ آنکھ اور ہاتھ کے وسیلے سے اس کا معالجہ کیا جا سکتا تو ایسی صورت میں سردھوا اس کے جسم میں داخل ہو کر حرارت کو ختم کر دیتی اور یہ تمام آزائے دل میدہ اور جگر اپنا عمل کرنا چھوڑ دیتے اور اس صورت میں انسان کی علاقت یقینی ہو جاتی کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو چیزیں اوبام سے وجود میں آتی ہیں وہ سب ان کے علاوہ ہیں جو خدابند عالم نے پیدا کی ہیں اور اوہام اوہام ہے ہاں سے وجود میں آنے والی چیزیں باطل و خطا ہیں اور یوں ہم پیش ٹو سکسی نائن پہ اس پارٹ کی ریڈنگ کا اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ فوراں ہی جلدی اگلے پارٹ میں ہم پھر ملیں گے ساتھ مل کر پڑھیں گے اپنا خیال رکھئے خدا حافظ فی امان اللہ